کیا فرماتے ہیں ولادت وستر دیکھیں یہی ولادت مبارکہ ہے جو کائنات کی ولادت کا سبب بنی ہے اگر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ظاہر کرنے کا قصد و ارادہ نہ ہوتا تو نہ آپ یہاں بیٹھے ہوتے نہ ہمارا وجود ہوتا یہ تمام کائنات کے وجود کا ایک سبب تھا اللہ تعالی نے آپ کی وسیلے سے تمام چیزیں پیدا فرمائے اور جب یہ نور یقینی سی بات ہے جو وجود کائنات کا سبب ہے جب وہ سبب اس کائنات میں آنے لگا تو لازم بات ہے اس کائنات کو سجایا گیا کیا بات اور اللہ تعالی نے ایسا احتمام فرمایا کہ اس سال میں جتنی عورتیں حاملہ تھیں سب کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے اللہ اکبر اب یقینی سی بات ہے کہ ہر ایک تو مسلمان مطبع دین ابراہیم پر نہیں تھا نا سرکار کی ولادت ہوئی تو جیسے آج سرکار کا فیض جاری ہے اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آتا حالانکہ گناہ کتنے ہو اس سے کافر بھی فائدہ اٹھا رہا ہے مسلمان بھی اسی طرح جب اللہ تعالی نے اپنے حبیب کی ولادت کا صدقہ تقسیب فرمایا تو اس میں پھر یہ نہیں کہ مسلمان کو ملے یا دین ابراہیم والے کو ملے یا غیر مسلم کو محروم کیا جائے نہیں سب کو فیض جاری ہوا اور وہ بڑا قہت کا سال تھا اس سال بہت زیادہ فصلے ہوئیں اور اتنا جانوروں نے چرہ کہ لکھا ہے مورخین نے کہ گمان ہوتا تھا کہ شاید ان کے پیٹ پھڑ جائیں گے چرمی کی کسرت کی بنا پر اور پھر جیسے حور و غلمان کو غلامی کا فرمایا گیا ایک دوسرے کو مبارک ہر جانور ایک دوسرے کو مبارک بات دیتا تھا فرشتے آپس میں مل کر مبارک بات دیتے تو یہ جو مبارک بات دینا ہے ولادت کی خصوص طور پر سے رب العلمہ مسلمانوں کا ایک اہل محبت کا جو ایک بڑا حصہ ہے وہ اس طریقے کو اختیار کیے ہوا ہے یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے یہ کوئی مطلب اس کو میں بدعت حسنہ بھی نہیں کہوں گا کیونکہ بدعت میں نئے چیز کا وجود ہوتا ہے اگرکہ وہ معافق شرع ہوتا ہے یہ تو عین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آپ سنت الہیہ کہیں تب تاجب نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک جب فرشتہ کلام کرتا ہے تو یہ لکھا ہوتا ہے اللہ فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ تو نہیں فرماتا ہو تو فرشتہ ایک منادی ہوگا جو فرشتہ کہے گا اس کو اللہ اپنے طرف منصوب کرتا ہے تو گویا کہ تمام مبارک بادت دے رہے تھے اللہ کے حکم سے تھے تو وہ جب سرکار کائنات میں تشریف لائے تو کائنات کا رنگ بدل گیا بلکل جو مطلب نئی حکومت آئی تو پشلے حکومت چلی گئی نیا پاکستان کے جیسے ہمارے ذہن میں وجود تصور ہم قائم کرتے ہیں وہ نئی کائنات ہوئی نئی حکومت آئی نیا نظام آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی وجہ سے پھر آپ کی والدہ ماجدہ قیبہ طاہرہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ انہانے جو اجائبات دیکھے ہیں اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ماد اللہ دیکھیں بعض اوقات بعض دلائل زاہرہ سے کچھ لوگوں نے ثابت کرنے کوشش کی کہ آپ کے آبا و اجداد جو ہیں وہ مطلب مسلمان نہیں تھے ایک اگر غیر مسلم عورت ہو تو اس کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہوتی یہ تو ایک ولیہ کی نشانی ہے نبیہ تو ہم نہیں کہیں گے عورت کو نبوت نہیں ملتی لیکن بہت بڑی ولیہ اور اللہ تعالیٰ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو جس شکم میں نو مہینے کامل ٹھہرائے اللہ اکبر میرے آقا کی برکت سے تو کعبہ پاک ہوئی شکم ادھر میں نو مہینے سرکار ہے اس کے پاکستگی کالم کیا بہت خوب مفتزہ ماشاءاللہ